شاہد کے رفال پیاریاں ہاتھ کا صراری کپل جاڈی آسیروں میں تارے نصیبانی اوہ سائے سمدار گاڈی کل جاڈی اوہ سائے سمدار گاڈی کل جاڈی پرمپتہ کرپال مہان سی اوہ س دی مہمہ بیان نہیں ہو سکتی اوہ دو جہانہ دا مالک سی جیسی جیسی کسی دی منگ سی ویسا ویسا اوہ سنے دتا اوہ س دے دین دے ٹھنگ نیارے سن اوہ سنے کسی نو کھالی در تو نی پیجیا ہمیشہ کہندہ ریا بھئی سوال تا لین واردہ ہے دین واردہ کی سوال ہے جیسی کسی دی آشا سی ویسی اس نے پوری کری میں اس دی مہمہ گا آنی سکتا اگر ساری تھرتی دا کاغ جی بنائیے ساری بنسپتی دی کلم بنائیے ساریاں سمندرہ دی شاہی بنائیے پھر بھی اگر پرمپتہ کرپال دا جس لکھنا چاہیے لکھے آنی جا سکتا او دیالو سی او کل مالک سی انساندہ جامہ پاکے آیا ساننو پیڑیانو بدھی ہینانو ہو جیانو کمڑیانو آو دے کردہ پہے دسیا دیا کرکے اپنا پیار بکشیا جی سب پرش کی آنش کل سی دا سواج اے حرد توہی آدھ سناؤں جی سرط کی سند لکھاؤں اے حرد توہی آدھ سناؤں جی سرط کی سند لکھاؤں چوتھے محل پرش اکھ سوامی جیوے انسو ہے انتر جامی ان کی انس جیوے جگ آیا کرتا پہنچ تتمین آیا اے شبد رتن ساگر وچوں میں روج لینے تلسی سیب دا ہے پھر دے انہ دا شش سیا پھر دے سوال کردہ ہے کہ جیو جڑا ہے اے کتھوں آیا اے آتما کتھوں آئی کی دی انس ہے اور تلسی سیب کہنے لگے کہ دیکھ بھئی نا تا اے کال دی انس ہے نا اے برم دی انس ہے اے ست پرش دی انس ہے دنیا نو پتا نہیں کال کون ہے دیال کون ہے ترلوکی تو اگے سٹھ کھنڈ ہے چوتھا لوک ہے اے آتما اتھو اتھر کے کال دے جال وچ پھس گی ہے اور کال نے اگے پنجا تتان دا اے جسم دا کوٹ پا دیتا ہے ہونے اپنے کار نو پلگی ہے ہونے اصلے نو پلگی ہے نا کال رو نو بنا سکدہ نا یہ نو پھنا کر سکدہ ہے سوال کردہ ہے کہ جنہ آتما نو گروہ نی ملیا نام نی ملیا انہ دیگے کی حالت ہندی ہے دوہا کرتا نی کا آیا رچی جگ 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 بستار ساردیوں بسرائے کے کار 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 تا پھوکار لوگی ملے اکھ جونہ گنیا ہے تا بقت لگدہ ہے آپ کہیں لگے ہر جوندے مانو مین کرم کائیں کا سن جاؤں پری کا جاؤں مونہ آپ کے اندیہ کارتا نے کہایاں راج کے پنڈ دی پردان بدھی اے دے وچ رکھ دیتی ہے رکھیاں منیاں نے بید رچ دیتے بیدان دے وچ دنیا دے وچ رہنا سینا چلنا پھرنا کرم کانٹ بغیرہ لکھ دیتا بید پران کرم اپرا جاؤں یاسے کرے جیو جگتا جاؤں کرتا کرم کی آبستارا لکھ چورا سے روپ سنہارا کال اپر بل جال پسارا ان سب کے رجیو کو مارا تلسی صاحب کہندی ہے کہ دیکھ بھی ہر دے کال نے بڑا لمحہ چوڑا جال بش آیا ہویا ہے ہر جیوے دے وچ خسیا ہویا ہے اگر کوئی پاپ تو ہڑ دا ہے تب ان دی طرف دوڑ دا ہے کہندہ ہے میں نے سور بہست مل جان اس واسطے آپ کہندے بہت بڑا جاڑ ہے اس جاڑ نو توڑنا بڑا مشکل ہے سن تا کے کاردہ پڑ دا چک دے ہے کاردہ جال جڑا ہے اوہ پھار دے ہے جیو انہ دے خلاف ہو جاندے ہے کیونکہ اینا پرانی جو رو ریتی ہے اوہ چھڑنی بڑی اوکھی ہے کیونکہ اسی دنیا دار سوسائٹیاں دے بجے ہیں جس طرح کوئی پیڑا دے وارے دے تر سکھا کے انہ نو بار کھچدہ ہے اگ لگی ہے لیکن او سوسائٹی دیا بجیاں پھر اگ دے وچی جا کے سڑ جاندے ہیں کوئی بندھن سے باندھے پائی ایسے بندھ انہیک لگائی ہونہ آپ کہن دے ہے جڑے دکھ سکھ سیا جو پھوگ رہے ہیں اے ساڑے اپنے کیتے ہوئے کرم ہے اے کرم سا نو بندر دی ترہاں جو میں ایک لندر بندر نو نچاؤں دا ہے اے سترہ نچا نارے ہن کدے دکھ ہے کدے سکھ ہے کدے گریبی ہے کدے میری ہے کدے بیماری ہے کدے تندرستی ہے بڑے کالنے بندن ہر ایک کو پر لا رکھے ہیں کسے نو بشے بکاران دا بندن ہے کسے نو شرابان کبابان دا بندن ہے کسے نو پڑ پڑائی دا پڑ پڑائی دا بندن ہے کسے نو قوم مجب دا بندن ہے اگر سانو کسے بھی جگہ دے اندر رستہ ملیا ہندہ اسی ایس دکھی دنیا دے بچے آجر نہ ہندے اسی جدوی کتے جنم لیا اسنو مفتی لٹا کے سی چلے گئے سانو آجتیں کدے رستہ نہ ملیا کوئی داو نے مارگ پاوے سر سر دے جنم سراوے کیوراسی سے نکل نہ پاوے بار بار گئے مہیں سماوے ہونہ آپ کہندے ہیں کال کسے نو چراسی چونے نکلن دن دا اگر نیک کرم کردہ ہے پوندان کردہ ہے جاپ تاپ کردہ ہے تکسے حد تاکے سورک بکونٹ دے دن دا ہے پوتھوں دی کلپ پر ینت مکتی ہے کیا ایک ہزار یگدہ کلپ بندہ ہے آخر پھر سانو سنساروے چونہ پیندہ ہے دوہا کارم سار نے بدھ بسی سورت رہی ادھین آج سا کے بس میں پڑی بارچہ بفت ملین ہونہ بدھی بھی ساڑھی چنگی جا ماری پچھلے کرمہ دے مطاوقی ہے اگر اسی پچھے نیک شب کرم کیتے ہیں ساڑھی بدھی اچھی اندھی ہے اگر پاپ عیو کردے اسی آئیں ہیں بدھی دیتے او سا ہی اثر پیندہ ہے جو پی کارم یا پر والے پاری پوگو سب جگ جار جبر یا روگو اے بڑا پارا روگ لگیا ہویا ہے ہر جی جو کارم کر کے اندھا ہے انہوں جرور پوگنے پیندے ہیں کارم پردان وشب راچ راکھا جو جس کی ان سو تس پال چاکھا جو اسی کارم کر دے ہیں او سانو کو بڑا جرور پیندے ہیں کارم یا پر والے پاری پوگو سب جگ جار جبر یا روگو بین کارم کو ہی کھایا نہ ہی یگ بچ رہا کارم کے مائیم کارم بین کارم نے ہوئی کارم بین کارم نے سوئی منا آپ کہندے ہیں کہ کوئی ہی کارم ایسی نہیں جیڑی بغیر کرمہ تو بنی ہوئے کارم تو بغیر کرم نہیں ہندہ گا ایک دوسرے دن آل سروند ہے کیا کارم تو بغیر کارم نہیں بن دی کارم بغیر کوئی کرم نہیں ہو سکتا گا کارم بین کارم نے ہوئی کارم بین کارم نے سوئی یہ یناد سے رچ نہ پائی جگن جگن ایسے چل آئے کارم پوتھ سب جگ کھلا گا یا سے بچی نہیں کوئی جا گا آپ کہندے ہیں کارم دا پوتھ سب دے اوپر سوار ہے ایس تو کوئی سنتی بچاؤں دے آ کے کارم پوتھ سب جگ کھلا گا جا سے بچی نہیں کوئی جا گا چیچ پتنگ سنگ سب کے رے تین لوک ینڈا سب کے رے آپ کہندے ہیں ترلوکی تک سب کار دے کے رے وچ ہے کیڑے پتنگیں سب ٹھوہیں انسان سب بھی کرمہ دے کے رے وچ ہے کرمہ دا ڈنڈ پوگ رہے ہیں چیچ پتنگ سنگ سب کے رے تین لوک ینڈا سب کے رے سات دیپ نو کھنڈ کہاوے چودے لوک کارم بس گاوے ساڈی ایس سنسار دے سات دیپ ہے نو کھنڈ ہے چودہ لوک ہے کہنے لگے ایس سب دے بچ کرم پردان ہے جو کوئی کردہ ہے اسنو پوگنا پہندہ ہے بین کیے لاغے نہیں کیا نا برثا جائے ترہتراشتر قیرما دا بڑا جو کرشن پگوان دا خاش سیو کسی کا اس نے کرشن پگوان نو کیا تے میں نو سو جنم دا گیان ہے میں سو جنم چکو یہ جا کرم نہیں کیتا جیدے کر کے میں اندہ ہندہ میں جنم تو اندہ کیوں ہویا کرشن پگوان نے اپنی جوگ شکتی نار اس دے سر تے ہاتھ رکھیا کہنے لگے تو یہ دو پچھو جا کے دیکھ سو جنم تو پچھے دیکھ کی کر کے آیا ہے آخرو دا ایک سو چھٹے جنم دا کرم نکڑیا کیونکہ کرمہ دا جال بڑا ہی کمپلیٹڈ ہے اس تو چھٹنا بڑا مشکل ہے سات دیپ نو کھنڈ کہاوے جو دے لوک کرم بس گاوے جندر سوری ار دس یو تارا یہ سب بندیں کرم کی جارا دوہا آپ کہنے دیا ہے سورج ہے چندر میں ہے ستارے ہے ابتار ہے سب کرمہ دے جار وچھ فسے ہوئے ہیں سب کرمہ دا پکتان دے رہے ہیں دوہا انڈ کھنڈ بریم انڈلوں لوک سگلن جگ جال کال کارم سر اوپرے جگ جگ پھرت بہال کال کی چھٹر چھو پھئی اب یہ کال چھٹر لکھاؤں انڈر پران بسی جہتھاؤں اب یہ کال چھٹر لکھاؤں انڈر پران بسی جہتھاؤں کائم دین کال ستاوے جب وہ پھرانو لین کو آوے سانو پتہ ہی ہے کہ موت خود خود نہیں ہندی ہے یا ہوئے گا تب دیکھوئے گی بماری سریر نو نکارہ کر دےوے گی آپ کہنے لگے او دو بڑا کشٹ ہندہ ہے جڑی آتما ہے اے سریر دے وچو سمٹ دی ہے اور کشٹ ہندہ ہے دکھ ہندہ ہے کائم دین کال ستاوے جب وہ پھران لین کو آوے سمٹن پاس سواں سے اٹھ جاوے پھران پتی جم سمٹ سماوے پاس کاس تات میں جائے تات کاس انڈ کے مائے جدو بہت انڈی ہے پیر سن ہو جاندے ہیں اور اس سے طرح ساڑا سارا جڑا شریر ہے اس سن ہو جاندہ ہے سانو پتہ ہی ہے کہ جدو آتما پیٹھلے پیران تو سن ہو کے مول چکر دے انڈی ہے اور او سوڑے اے تھے پرتھوی دا پرتھوی ہے اور پرتھوی جڑی ہے اور جدو برم چکر ٹٹھ جاندہ ہے او دو پرتھوی جڑی ہے او نوں پانی کو لیندہ ہے او پانی دی ویچ سما جاندی ہے اور آخر جدو نبی چکر ٹٹھ دا ہے جیڑی پرتھوی پانی ہے اوسنوں اگنی سوک لیندی ہے اور ہردے دیویچ جدو آو دی ہے اور او سنوں اگنی اتھے ہوا دا جور ہے ہوا دا ٹکانہ ہے آپ کہنے لگے او انوں اگنی نو ہوا اڑا کے لے جن دی ہے اور اس سے طرح ایک شریر دی پرلوں ہے جدو دنیا دی پرلوں دی ہے وہ دو بھی اس سے طرح ہن دی ہے کہ پرتوی نو پانی کو لندہ ہے پانی نو اگنی خوش کر دن دی ہے اگنی نو ہوا اڑا کے لے جن دی ہے اور ہوا اکاش دے وچ سما جن دی ہے جس طرح ایک دنیا دی بڑی پرلوں ہن دی ہے اس سے طرح ایک شریر دی پرلوں ہن دی ہے اور آخر ساڑی آتما ایس جگہ تالگوے دے اوپر انڈ دے وچا جاندی ہے پاس اکاسن تت میں جائی تت اکاس انڈ کے مائین جب یہ کرم کلا اپ جاوے گدی صورت کو آن دباوے ہون جدوں جہے جے کرم ساڑے ساری جندگی دے کی تے ہندے ہیں جدوں موت ہندی ہے او سوڑے کی ہندہ ہے او سارے کرمہ دا ریالٹ نکڑ کے اور اوزدہ اتر نکڑ کے بدی دیوتے پیندہ ہے اور اوزدہ سنکلپ بندہ ہے اور اوزدہ سنکلپ دے مطابق کی اگے ساڑا جانم ہندہ ہے یہاں آسا تہاں واسا جب یہ کرم کلا اپ جاوے گدی صورت کو آن دباوے مہلی بدھن صورت کے ماہین وہی سمیں میں جائے سمائے ہون ساری جندگی پھوگ پھوگے بشے بکار کمائے پیڑے کھوٹے کرم کیتے آخر اوزدہ چنگی بدھ کس طرح ہو سکتی ہے بدھی میڑی دا اثر آتما دیوتے پیندہ ہے میں کل مسال دے کے سمجھائی سی کہ اسی کیوں پجنسمن کردے ہیں کیوں وہ پریکٹس کردے ہیں ایک کمار دی کہ وہ راجد محل ویچ ریتا سے ٹنواسے جا رہا سی گا اور گدیاں نوں حق دا کہندہ سی گا چل پی بی چل پینے کسے راہی نے پوچھیا تو ایسا کیوں کردے ہیں وہ کہنے لگیا اسی کھلے آدمی ہنے ہیں کئی قسم دیا بولیاں بول دے ہیں میں سوچ دے ہیں کہ تھی راجد محل دے ویچ جا کے گندہ لف جنا نکڑ جاوے میں ایک پریکٹس کر رہے ہیں سو ایسوا سے سنت مہاتمہ سانو ہمیشہ اپدیش کردے ہیں کہ جیندگی نو پویتر رکھو کھیال پویتر رکھو بشے بکاران کنو اپنا مو موڑو تاکہ انت سمیں تھوڑی جڑی گدھی ہے وہ ساپ ہووے آتما دیوتے جا کے دا اچھا اثر پوے تھوڑے انت بڑے بھی سمرن چلدہ ہی روے مہارا سابن سنگھ ایک ججدی مسال دے کے سمجھے ہوں دے سیگے کیونکہ انہیں ساری جنگی فیصلے کیتے اور اوہی خیال انت بڑے رہا جدو دا انت سمیں آیا ادھر سا شٹ گیا ادھر جوان چو نکڑے آ ڈگری خارج مہلی بردن سورت کے مائیں وہی سمیں میں جائے سمائیں کرم انسار بسے من آسا سورت من سورت من بودھ بندن فانسا سنتی آواز سواس سنتی آواز سیام سٹھ گانسا تیر کمر لاوی جے سانسا ہون آپ کہندے ہیں گروہ ملیانی نام ملیانی اندر کار آواز جندہ ہے کہندہ تو ایدھر آجا آجا ہون آتما سنساری دکھان تو بھی دکھی ہوئی ہندی ہے او دو شریر نو بیماری بھی لگی ہندی ہے آپ کہندے کبرائی آتما ہندی ہے جدھر آواز ہندی ہے اے ادھرے چلی جندی ہے دوہا کارم سارنی بھدو سے آسا باس ندان یہ نگ دوارا پند میں نکس جائے جیوں پران جو بھئی یہ تو کارم بھد یا نمسارا اب سنیوں یہ کال پسارا آشکم لدال اندر مائی وہاں چھپ بیٹھا کالک سائی ہون آپ کہندے ہیں میں تنو ہر دے پہلا کارمہ دے مطلق اچھی طرح سمجھا دیتا ہون میں تنو دستہ ہیں کہ کار دا کس طرح پسارا ہے کتھے جا کے آتما نو اے سنبار دا ہے کس طرح اندر اے شریر دے شپ کے بیٹھا ہویا ہے میں کل دستہ سیگا کہ آشکم لدے وچھ جا کے فیصلہ ہندہ ہے کہ ایک ایدی آتما ہے لیکن جس دا تلسی صاحب جکر کر رہے ہیں اے ساتما نو نام نہیں ملیا گروہ نہیں ملیا اور اتھے کار بیٹھا ہے کاری ہوای دے کے اپنے پاس بلندہ ہے آشکم لدہ لے اندر مہیں وہاں چپ بیٹھا کالک سائیں جب سب پاس سمٹ کاری آوے جب سورت پہ بودھ پہنچاوے کنگل دوار پنکھڑی کو روکے اُلٹی سورت کال مخ سوکے آپ کہنے لگے ہے شریر چو آتما نکھڑ کے اوپر امدی ہے کبرائی ہوئی ہے کال آوائی دندہ ہے آخرودر جاندی ہے کال کسائی ہے وہ اپنے اجاڑان دے وچھ لے کے ایسنو چب دندہ ہے کھا لندہ ہے جینو ساری جندگی پویدہ سیئے ہے وہ ہی ایسنو کھا جاندہ ہے کمل دوار پنکھڑی کو روکے اُلٹی سورت کال مخ سوکے کال داڑ میں آنچوانی جب ٹر کے نینن سے پانے لگے ٹکٹ کی دکھے نہ پائی واہے سمیں کو کرے سائے جاد آتما کال دی جاڑ بچا جندی ہے اکھا جو پانی نکڑ دا ہے کارواڑے سارے کوڑے بیٹھے ہندے ہے اوہ دو کچھ نہیں دا سکدہ کچھ بول نہیں سکدہ گا لگے ٹکٹ کی دکھے نہ پائی واہے سمیں کو کرے سائے جام کے دوت کیر چہوں پھیرا نک سے پران چھوڑ کر دیرا یہاں آسا تو ہم آسا ہونہ آپ کہیں دے ساری عمر بدفعلیاں کیتیاں نام لیا نہیں گروہ کل گیا نہیں گا گروہ نا پیار نہیں کیتا آپ کہنے لگے کی ہے کہ پران نکڑ جاندے ہے جم آکے سرانے بیٹھ جاندے ہے اوہ دکھاڑی دندے ہے کاردیانو دس کس نہیں سکدہ کاردی وچاریانو دی دے بھی نہیں کیوں مدد کر سکدے ہے کارم سارنی بھدھ کہائی جے پیاس باس جے مائیں دہا کارم آس کی باس میں جو نی جو نہ سمائے جو جیسی کرنی کرے سو تیسے پھل کھائے سانو تلسی صاحب نے ہر طرح سمجھایا کہ جنہ آتمانو نام نہیں ملیا گروہ نہیں ملیا انہاں دیکھی حالت اندھی ہے اچھی طرح دسیا کہ کار جڑا جیوانو کھاندہ ہے اسنو کسائی کر کے بیان کیتا ہے کسائی کون ہندہ ہے جڑا جیوانو ماردہ ہے آپ کہن لگے ایس کسائی تو بچن واسطے ست گروہ دے چرنا وچ جانا ہے سانو گروہ بچا کے لے جا سگدہ ہے اور کسی دی تاگت نہیں پاگ سنگھ ورک اپنے آشرم وچ سیوا کرن واسطے ہندہ ہے بہت سارے پریمی اسنو جڑے راجستان جاندے ہے جاندے بھی ہن اوہ دے ماتا پتا دی ایک کہانی ہے کہ پتا شرابی کا بابی سی لڑائی چگڑے کردہ سی گا جا دا انتصام آیا وہ بہت رویا کہنے لگیا دیکھو بھئی جم دووتھ میری ٹوئی ساڑ دے ہے گرم کر کے سریعے ہوتے لوندے ہے آخر اوہ دے جو شریر چھڑیا پاک سنگھ دہ دہ سی کہ اوہ دے سارے شریر دے ہوتے اوہ جے داگ پہ ہوئے سن اور جا دو دی ماتا نے چوڑا چھڑیا اوہ اچھی ترمی آتما سی نام جپنوالی سی گی اوہ اس نے ایک ہیا کہ شڑکا کر دیو گروہ آگے ہے میں نو لین واسطے ہون تو اسی کئی چانس ایسے اکھاناڑوی دیکھ لینے ہیں آمین آمین مہارات جی کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ دوسروں کو ہم اپنے پرتی محیط کر کے ان کا ہم کس طرح سے نقصان کرتے ہیں مطلب ہمیں بھگوان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے لیکن اگر ہم کسی اور عویقتی کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم ان کا کس طرح سے نقصان کرتے ہیں ہاں بے بڑی ایک دلچسل بات ہے سمجھڑوالی ہے عام طور دیتے جو لوگ من دے دا سندے ہیں اور من ہمیشہ ہی توکھا دندہ ہے وہ اپنے متبلدی خاتر اپنے اوپر کسے نہ کسے نہ بہت کردہ ہے جد اوزدہ او مطلبل حال ہو جاندہ ہے پورا ہو جاندہ ہے ایسا وقتی دودھکاردہ ہے لیکن زیادہ تر ایس جال ویچ انجان یا پوڑے یا جنہ دی دل اندر ایسی خواہش ہوئے کہ میں اس تو کوئی کاروبار لماں گا وہ بجائے لیند دے خود پہ جاندہ ہے سچائی تو یہ ہندی ہے میں دہ دہ ہمنا ہے عام طور دیتے ٹھگی وہی آدمی کھاندہ ہے جڑا خود لالچی ہوئے سنت مہاتمہ یہ جے واقعات تو صدای ہی خبردار کر دے کہ ہر جگہ ہی تُسی ہاتھ نہ بھلاو ہر اکتے مہت نہ ہو ہو سکتا ہے کسے جگہ کوئی سوارت دی کچڑی ریدی ہوئے تھوارتے نہ کوئی توکھا ہو جاوے سنت ہمیشہ ہی آدم دے سیوکان اپنی دے نہ نہیں جوڑ دے شبد نہ جوڑ دے نام نہ جوڑ دے جیسی شبد نام دی کمائی کریے ایسی ایسے واقعات تو بچ سکدے ہیں اور ساڑے اندر وہ بدھی پیدا ہو جاندی ہے کہ جیڑی سچ اور چوڑ دا نرنا کر سکتی ہے مہاراج جی آپ نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو نام ملتا ہے جب وہ اپنی دے چھوڑتے ہیں تو گروہ ان کی سنبھال کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جو لوگ گروہ سے ایک ہی بار ملے ہو یا جنہوں نے بھجن سمرن نہیں کیا ہوتا کیا ان کو دوبارہ کسی جامے کے اندر بھیجا جاتا ہے کیا دوبارہ ان کو انسانی جامہ ملتا ہے یا ان کی سیدھے ہی وہاں سے مکتی ہو جاتی ہے اور انہیں سیدھے سچکن بھیجا جاتا ہے آوے پیارے ہو میں بہت دفعہ ست سنگ دے وچ دسیا ہے کہ جیڑے کمائی کردے ہیں سم آلتہ گروہ ہر ایک آتمانی کردے ہیں جیڑی ہونا دے سمپرک وچا جاندی ہے لیکن جیڑے وشواش رکھ دے ہیں تھوڑا بتا عبیاس کردے ہیں ایک گروہ دا خود فیصلہ ہے کہ میں انہوں اوپر لے منڈڑان دے وچ کسی بھی منڈڑ دے وچ رکھ کے عبیاس کراما یا کہ ضرورت اس نسنسار منڈڑ دے وچ جا کے کہ خویشہ جادے یا پوریاں کرے اے اس وقت دا ہی اس دا فیصلہ ہندہ ہے کہ جیڑی نو اسی چیلنج نہیں کر سکتے گے اور دنیاوی طورتیں کوئی ایسی مثال نہیں کہ جیدے نہ سمجھایا جا سکے مارا ساون سنگیندے ہندے سی وقت تو وقت سنسط اولاندی اے ہی کوشش اندی ہے کہ ساڑا جی سنسار وچ نا جائے کیونکہ تھوانو پتا ہے کہ اے بڑا ارجنا پریادیس ہے اور اشانت ہے اے تھیا کے جیب اور بھی بہت کرمادہ جاڑ فلالندہ ہے جس دے وچ چوہور پہچندہ ہے مارا ساون سنگیندے ہندے بھئی سسنگینو اے وشواش لے کے چلنا چاہیدہ ہے کہ میں دکھی دنیا وچ نہیں آؤں گا ایک آردی جیڑ کھانے وچ نہیں آؤں گا اگر یہ کہدی آردی کہد پھگت کے پھر بھی وہ جیل سوپر ڈنٹ نو اے کہے کہ میری یہ جگہ میرے واسطے اس رکشت رکھنی ہے میں جلدی آن وارا ہے تتو سی سوچ کے دیکھ سک دے ہوں کہ اس سوپ ڈنٹ جیل ردہ کی ایک سور ہے جد وہ اتھے پہلا ہی کہہ ہے کہ میری جگہ سرکشت رکھو میں جلدی پھیر وہ ہی ایو کر کے تھو اڈے پاس آن وارا ہاں جے دنیا وی ماتا پتا جو ہن جڑے ماتا پتا دا رول صحیح ادا کرن جان دے ہن وہ بھی نیچوں دے کے ساڑے بچے نو کوئی جتا پہے یا پیڑی سنگت جائے یا آئے آو دا پیوش خراب کرے لیکن سنت ستگرہ دے دل اندر تا ہجاروں ہی ماتا پتا جیسا پیار ہم دردی ہندے ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ساڑے نام لیوہ دکھی ہوں پریشان ہوں یا ایسیاں پریشانیاں کھڑیاں کر لیں جی دے نال انہاں وار وار اے سنسار و چونہ پہنے سنت ستگرو بڑے وشواش نال سانو شبد نام دے نال جوڑ دے ہے کہ اسی اے جنا نو نام دنے ہیں اے جیون کال دے اندر ہی پورے ہو جان اے پروشے نہ کہہ سکن کہ اسی ہن مکت ہیں سنت ستگرو ہمیشہ ہی جو بشواش لے کے اندے ہیں انہاں دا بڑا ہی پروشا ہندہ ہے جیوانو اپنے نام دے بیڑے وچے چڑھ ہندہ کیونکہ انہاں لیران دے واقع ہندے ہیں جیڑیاں کے کال نے ساڑے رستے دے اندر عمر کے ایریاں بڑا نیاں ہنیاں ہیں بڑے ہی پیارنا شردانا او پرماتما دے دیانا اپنے گرو دی دیانا سانو ناک عمر کے ایریاں تو لیران تو بچا کے لے جندے ہیں یہ ساڑھا آلس ہے یہ ساڑھا دلدر ہے یہ ساڑھا گلتی ہے جیڑیاں سی جسم دے اندر بیٹھ کے اور پریشانیاں چھیڑ لینے ہیں بریانیاں دے وچے پہ جاننے ہیں ست سنگ سنطہ نے ایسے واسطے جاری کیتا آکے کیونکہ ست سنگ دے اندر سانو ساڑیاں کمجوریاں دا پتا لگ دا ہے سانو ساڑیاں گلتیاں دا پتا ہندا ہے اور اسے سوچ دے رہی ہیں کہ ایک گلتیاں سانو چھڑنیاں چاہی دیا ہے اگر اسے ایک گلتیاں چھڑ دے ہیں جیڑیاں عام تور دیتے ساڑے پویشنوں دنیاوی نو بھی خراب کر دیا ہے پرمارتی نو بھی خراب کر دیا ہے ساڑے دنیاوی جندگی بھی سوارگ بن جان دی ہے اور اسے پرمارتما دے دربار ویچوی جندگی حادر ہوندے کابل بن جاننے ہیں مہارات جی جو بچے سنتمت میں پیدا ہوتے ہیں یا جو بچے آشرموں کے اندر رہتے ہیں تو ایک طریقے سے ان کے اوپر ان کے ماتا پتا کی چھایا ہوتی ہے وہ ستسنگ کے واتاورن میں پلے پوسے ہوتے ہیں ان پر ستسنگی سمسکار کی چھتر چھایا ہوتی ہے لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر دنیا کو جاننے کی جگیاں سا بہت زیادہ ہوتی ہے تو ویسے بچوں کے لیے کیا اتمن طریقہ ہے کہ ان کو تیار کیا جائے اور سمیہ آنے پر ان کے اندر ویسی جگیاں سا اتنی نہ ہو اور ان کو سارا کچھ پتا لگ جائے ہاں بھر سب تو پہلے میں تھانوں اپنی جیون کٹنا دسوں گا کیونکہ میں عام طور دیکھتے دنیا سے الگ سا ہی رہاں ہیں جد بھی ہوش سنبھالی میں زمین دے اندر مکان بنا کے رہا میں آرمی دے وچ رہندا ہویا بھی میرے اندر کوئی شرارت باجی یا سنبھالی وچ جانا اکٹھے جانا بلکل نہیں سی جد ٹیم ہونا بارو کم کر کے اپنی بارگن دے وچ آ کے جگہ وچ پہ جانا ہے میں نے آرمی دے وچ بھی ساڑے ساتھی جنہ نو آدھر سی ہمیشہ بجار جانا اور جگہ جانا وہ کہیں دے وہ انسدھان کی لینڈ واسطہ ہے دنیا جن دنیا دی جانکاری نہیں میں سب کو سنکے چپ رہندا انہ نے شہر کی جانا کو میاں ہونا بہت کچھ انہ نے اپنا قیمتی وقت اس کو مندے وچ ہی خوراو کیتا جد میں اویاس مکان دے اندر بیٹھ کے دوشہ بدہ کردہ ہوں دا سی تھارا سال میں نے صبح کئی پریمیاں دیتا نیمینے سننے پہن دے جد انہ دے پاس دینا ہے اس مکان نو جاندہ سی کچھ کرانوی دینا مکانے جانا پہن دے کیونکہ مکان وہ کھیت وچ بڑنے ہویا سی گا انہ نے کہنا کیوں بھئی کی دنیا چی لینڈ آیا رب نو جا کے کی دسیں گا دنیا دا کی دیکھیا میں انہوں نے کہنا ہوں دا سی کہ وقت ہی دسے گا تسی دنیا چی جاننے ہو تسی کچھ کھٹیا دے میں انہوں نے دکھا دے ہو خیر تھارا سال میں ایسی باتوں سنو دا رہا کدے کدے میں انہوں نے کہنا دا ہوں دا آؤ بھی میرے نہ گل کر لو تسی کنہ کا دنیا نو جان دے ہو میں کنہ کا کٹ جان دہا ہوں لا جواب ہو جان دے اور جد وقت آیا وہ تھوڑے لوکان دے سامنے ہے سارے سنسار دے اندر ہی میں انہوں پیج دتا ہر ایک دن آل سمپرک پیدا کر دتا سوچ کے دیکھ لو بہت سارے آدمی کئی ملکان چھ کمے سیر دے تا عورتے سب کچھ کیتا انہوں نے بہت سارے اپنی جندگی واسطے سمسے اکھڑیاں کی دیا جادے پھر نوالے کوئی جادے کامیاب نہیں ہندے اے صرف ساڑے مندے اپنے ہی بلبلے ہے کیونکہ باز دفعہ بچے اچھی صوبت وچ پیدا ہندے ہیں جد تک تا ماں باپ دا شایہ ہندہ ہے وہ اچھی صوبت دے اندر رہن دے ہاں جد ماتا پتا دا شایہ تو ختم ہو جاندہ ہے جد وہ باہر دنیا دے وچے جاندے ہے کیونکہ انہوں نے اندر بلبلے ایسے اندے ہے جنہوں نے انہوں کے نئی دنیا دے کوئی جانکاری نہیں ہندے گی اس بری سنگت دے وچ پیکے برا خیال کر دے ہے بلکہ جد پریشان لوگ انہ دے نار مل دے ہے وہ ایتھو تک انہوں نے اندر پریشانی پیدا کردن دے ہے کہ دھواڑے ماتا پتا نے تو انہوں صحیح جانکاری نہیں دیتی اگر صحیح جانکاری دیتی ہندی تو شاید تو اسے ایک پریشانی کھڑی نہ کردے جڑی آج کھڑی ہے اسی کو لڑ ہونے ہیں اسی ماتا پتا دا جو ساڑے تے اسان کیتا ہندہ ہے جتنا چرون دے شایہ رہے ہونے ہیں اچھی جندگی بتائی ہندی ہے انہوں نے کھلاپ ہو جانے ہیں اس واسطے یہ ساڑے اتنے ساڑی سو بدعا اثر ہے دنیا نو جانن واسطے تتھوانو آج پتا ہی ہے کہ بڑے پیپر ہے ریڈ گوئے ہے ٹیلی ویجن ہے تو کار بیٹھے بٹھایا نو ہی جانکاری مل جان دی ہے تسی پرچہ لے لو تو ساری جانکاری مل جان دی ہے کہ تھکی ہویا ہے پاکو پڑیا لکھیا ہے کافی دنیا دی نو نالوج ہے کیونکہ بہت سارے بڑے نگر دلی دے ویچ پیدا ہویا ہے جہ دے دا ملاب میرے نا ہویا اسی پہلے ٹور نو جان لگے جہ دہ ہوائی جہ آج دے اندر بیٹھ گے اے میں نو پیار نہ سنجھو دا ہے کہ پیٹی بن کے سریر نو اکڑاؤ پیچھے نو رکھے ہو کئی دفعہ جان دے سے نے کہا کیونکہ اس نو اے سی کہ اے نا نو کیڑا نالوج ہے انہی دار آدمی ہے میں پاکو نو ہس کے کہا میں کہ پاکو بیٹا تو ڈردہ ہوئے گا پاکو ہس پہ کہنے لگیا ہاں ایسا ہی ہے تو میں دسیا کہ میں آرمی دے ویچ پیرا شوٹ دے ذریعے ڈیپ کیتا سی گا میں پہلی دفعہ یہ سفر نہیں کر رہا اس سے طرح جد میں پہلے ٹورتے گیا جگہ جگہ میں نے پوچھیا گیا تھوانوے سفر کیسا لگ گیا کہ پہلے کدے ہوئے جا آج دیکھیا سی گا میں کہا ہاں اچھی طرح تو کہنے دا پاکو میرا اے ہے کہ دنیا دا نالوج جتنا بھی ہے اگر ساڑی بدھ ٹھیک ہے دماغ ٹھیک ہے اپنے آپی ساڑھی سمجھ دے ویچ آجندہ ہے جننا سی جادے سمپرک دنیا دے ویچ پیدا کرنے ہیں اونا سی اپنے ہوش گھوم کر لینے ہیں اے نی سوچ دے کہ اے بندے ویچ کی گوڑ ہے اے دے ج کی یوگڑ ہے میں نے بہت سارے بچیاں نیا پترانوی یونیاں ہن انٹریبو دے ویچ بھی وہ دست دے ہن لیکن جننا چیرو ماتا پتا دے شایعہ اے دو انہوں کوئی پریشانی نہیں ہن دی جادہ باہر دنیا دے نا سمپرک کر دے جادہ اپنیاں ہڈویتیاں کہانیاں لکھ دے یا انٹریبو چی دست دے او دوں بڑا ہی سنکے افسوس بھی ہن دا دکھ بھی ہن دا ہے کیونکہ میرے بچے ایک ہے جمین بھی تھلیوں ہل دی ہے کہ میرے بچیاں نے ایسا کیوں ہویا لیکن او جیسا اس سوال بلبلہ لے کے کیتا گیا ہے ایسا ہی انہوں نے بچیاں دے اندر بلبلے ہندے ہیں مہاراجی جب ہم کسی بچے کو بٹھاتے ہیں اور اسے ستگر کی کوئی تصبیر دکھاتے ہیں جب وہاں بچہ اس تصبیر کو دیکھ کر ہسے اور اچھل کر اپنی خوشی جاہر کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاں بچے کو اولی آتمہ ہندے ہیں اینہ دے بڑی جلدی اثر ہندہ ہے اونوں اندر او خوشی ہندی ہے وہ اپنی خوشی ہس کے جاہر کر سلتا ہے اگر تھوڑی جیس سرت وڑا ہوئے تو تین چار سال دا بچہ ہوئے جنہ دے ماتا پتا ایسا بشواش دباؤں دے رہندے ہیں کئی دفعہ او اندر سمپرک بھی گروہ نہ جوڑ لیندے ہیں کئی سندیش بھی او ماتا پتا نو دست دے رہندے ہیں تھوانو ایک میں اپنی ہی کٹنا بتاؤنی چاہوں گا جڑی کے ہر سرسنگیدے فیدے بند ہے وہ اے ہے کہ ساڑے گنگا نگرہ سپتال دے اندر مارا ساون سندھی نام لے را سیبل سرجن لگی سی وہ کافی اچھی سی روگیاں پر تیوز دا بڑا ہی اچھا بہ بہار سی کوئی میاں بی بی اونا دے پاس گئے گروہ پات کراؤن واس تے وہ دے دلندر ہم دردی سی وہ کہن لگی بھی دیکھو یہاں تا تجھ سنتان سنجم کراؤن دے اچھا سی گا لیکن ایک وڑا جو طریقہ ہے نہ ہویا اکھیر میں کے ابھی دیکھو لڑکا ہوئے لڑکی ہوئے میں اسے ملے لوں گا کیونکہ ساڑے ہندوستان دے اندر لڑکی دے تے وط وط خرچہ ہندہ ہے جو انسان دی کمائی ہندی ہے جنگی پردی وہ ساری ایک شادی کرنتے ہی لگ جندی ہے ایس واسطے لوگ لڑکی تو بھی کبرمدے ہے جائے داتاں لوکاں کو لے کم ہندیاں ہاں وہ لڑکیاں تو بھی کبرمدے ہے پالن خوشن دے بوجھے تو بھی کبرمدے ہے خیر ایس گلتے ہو خوش ہو گئے لڑکا پیدا ہو گیا وہ لڑکا سونا بڑا میں پیار وچوزدہ نام کریشن دی گوپی دی سونی ہے سونا نام وچوزدہ گوپی رکھیا اور وہ بہت پیار پریا ہویا مہاراج کرپال نے چھوٹے ہندے نوں ہی اسنوں اپنی بکلچ لینا پرشاعت دینا وط وط مہاراج کرپال وہ دی جیونی نوں دیکھ کے بھی کس طرح ہے اسنوں پیٹ اندر سجا دے رہے سی گے یہ بچیا ہے پیار کردے سن وہ بچیا بھی مہاراج دینار پیار کردہ سی گا ایک دن کیونکہ اسی اپر مکان دے پہندے سی اسنوں تھلے پشاوکر نواز سے کافی ڈککت اندھی سی وہ ایسے خیال وچ پیار مہاراج اسنوں اندر ملے کہنے لگے بھی بیٹا گوپی تو تھلے نہ جایا کر ایک جگہ پشاو کر لیا کر وہ تھے پانی شات دا نکل واسطے پر ناڑا لگے آیا سی گا وہ اٹھ کے میں نوں کہنے لگیا میں نوں مہاراج جی اس طرح کہ کے گئے ابھی تو گوپی تھلے پشاو کرنا جایا کر اسی جگہ کر لیا کر میں آیا کہ بھی جی میں تیرا مہاراج کہنے دا تو وہ اس طرح کر لیا ہے وہ کر دا رہا مہاراج کر پال دا کوئی نسچت سما نہیں ہندہ سی کہ میں فلانے ٹائم ہونا ہے اے انہ دی موج سی جا دونہ دی موج ہندی ہو چلے جاندے سنگ ایک دن گئے او جگہ عام طور دیوتے مہاراج کر پال ہی ہوتے جا کے بیٹھ دے سنگ اور اتھوں پشاو دی بدبو آرہی سی گی کیونکہ سانو کڑا علم سی بھی ہن مہاراج جی ہونوالے ہے اگلے پاس سے انہا دی لیٹرین سی کی ننک کے جانا پہندا سی کوڑ دی کہنے لگے بھی اے اتھے بدبو آن دی ہے نیاک ہے جی جی نو تسی دس کے گئے سی گئے تو اڈے سیوک ہی اے کم کردہ ہے ہونو تسی دیکھ لو مہاراج جی چاکے پرشاد بھی دیتا کہنے لگے کہ اس بچے دی عمر بڑی تھوڑی ہے ود تو ود اے تیچو بھی سال دا ہوئے گا پچی سال ٹپے گا نہیں اور لڑکا بڑا اچھا ہے میں سنکے چپ رہا وہ لڑکا کافی پیار پریا سی ماتا پتا نے جدو اٹھ سال دا ہویا دیکھے آکھے ساڑی فیملی ویچتا کوئی ایسا بچہ ہی نہیں گا اس ماتا پتا نے وہ بچے نو لے جانا چاہیا میں انہوں نے کافی سمجھایا کوئی انہوں نے رشتے دار بھی سدے بھی یا جی تو اڑا حق تا نہیں بندا گا اے سنو لے جانا اور اے پیار پریا ہے مہاراج کرپال تی بڑا پروشہ ہے ہو روی بہت سارے ہو گلنہ دس دا ہندا خیر او دے ماتا پتا نام اننے اس بچے نو کرے لے گے آخر میں مہاراج کرپال دی بات بھی دسی کہ پیارے ہو انہوں نے ایک گل کئی سی تسی مگرو پستاؤں گے انہوں نے نہیں اتوار کی تا آخر سال ہویا او بچہ تیئی سال دا جد ہویا او اس اوپر پٹرول پائے گیا او اس اگنے سار دیتا ایک مہینہ تقریب انہوں کو ہسپسال دے بچ رہا اور انہوں کوئی درد نہیں سی کہ میں نے ایک درد ہے میں جد کتے ہو اس دے پتے نوں گیا او میں نے ایک ہی کہندہ ہوندہ کہ میں تیرے نہ ٹھیک نہیں کیتا میں ایک ہے بھی تیرا بیٹای دے وچ کی قصور سی آخر بیکہ نیردہ ستار وچ مہاراج نے خود آکے ہو دی سنبھال کی تھی ہون تسی دیکھ لو بچ پنے تو اس دی کس طرح دی جندگی سی کس طرح حضور نے چتابنی دیتی کس طرح وہ مالک دیالو کرپال اس دے پاس بچ پنے چی امدہ رہا اے ایسی سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح بچیاں کیونکہ سادہ خیال دنیا چی فیلیا ہوندہ ہے بچیاں دا خیال دنیا دنیا چی فیلیا ہویا نہیں ہوندہ گا گوپی چند جد سوڑا پی ایس آشرم ہوندہ مینے تو ہوندہ یا دو مینے تو ہوندہ میں ابرائی صاحب انہائی ترم پتنینو ہمیشہ آسکے کہندہ ہوندہ سی گا دیکھو بھی ساڑھے ستگرو کرپال بچیاں پشاپ کرنا بھی دست دے ہے ادود کی دیا کر سکدے ہے آ لڑکا ہے جس نو دست دے رہے ہے بھئی تو اپنی کریاں اتھے کر لیا کر وہ گوپی نے بھی ہسنا اینہ نے بھی ہسنا اینہ نے بھی پیار کرنا کہ سادہ گرو دیو اس بچے نہ پیار کر دا رہا ہے اس نے ایک مہینہ جد جڑیاں پیاریاں ہے درد محسوس نہیں کیتا وقت تو وقت آب دی فیملی نو ایک ایک ہی گیا کہ بھئی ست سنگ کوئی نہیں شڑنا گا تُسی شپیسل جی پے اس کامتے لے لو مہینے تو جرور جایا کرو اس فیملی دے اندر پندرہ سال پہلا جد وہ سنو لے گے سن ساڑھے اندر تنا آیا سی گا انہ نے ست سنگ چھڑ رکھیا سی گا انہوں پیار دے نار ہر سا سنگ چھوی ہوندے ہے ویسے بھی مل واسدے ہوندے ہے اور اوہے بڑا چورا کر دے کہ اسی مار آج کر پال دے واق نو منیانا اب اسی کس دے کس نونابہ دے سکتے ہیں کس تو اس گو پیچان نو کھو سکتے ہیں ہم تُسی سوچ کے دیکھ سکتے ہوں کہ ایک بچے دی جندگی تو اندرسی ہے کہ بچے تے کنہ اچھا اثر ہندہ ہے اور اگر ماتا پتا چون تو بچے دی دنیاوی جندگی بھی اچھی بنا سکتے ہیں اور رحانے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اسی تب ہی بنا سکتے ہیں جے اپنا آپ صدار گئے مہارا ساون سنگ کہن دے ہندے سی کہ ایک گلت خیال ہے کسی آپ تا صدر یہ نہ ایک کہ یہ بچے صدر جان اچھے ہون وہ کہن دے ہندے سی نہیں جنہیں اپنی اوڑ آدم نیک بنونا ہے اچھی بنونا ہے وہ خود اچھا بنے نیک بنے مہارا ساون سنگ ایک بادشاہ دی لڑکی سی اس دا کسی اچھے ساس جا دے نار پیار ہویا اور ہندوستان دے اندر جات پات دا کافی بول والا سی لڑکے والے نے لڑکی والے نے کہا کہ تُسی ایدہ رشتہ کرو انہ نے نا دتا رشتہ لڑکی کین لگی کہ دیکھ بھئی اگر یہ نہیں کر دے تا کوئی بات نہیں اپا دونے جنہیں اصلاح کر کے اپنی جندگی الگ کتے بتال مانگے انہ دنہ دے وچھ جیپاں کاراں نیسن آم تور دے تیسواری اونٹ دی ہندی سی انہیں کرو اونٹنی لئی سہ جا دے دے پولے آگی دونے جنہیں بیٹھ کے باہر جان لگے رستے چھ کوئی چھوٹی ندی پہندی سی وہ لڑکی پچھے بیٹھی کہن لگی مہاری کھچ اے پانی جی نہ بیٹھ جاوے بڑی کال نہ کہن لگی کہ اس دی مانوی عادت سی پانی جی بیٹھ جان دی سی لڑکے دے دیل اندر پھورن خیال آیا کہ جد پسوان اندر بھی ایسی خیال ہے کہ اپنے ماتا پتا تے بچے جان دے ہے میں اس لڑکی دا دے نا کوئی دنیا داری دے تور دے تے شادی نہیں کی تھی کوئی رزم نہیں کی تھی گی میں اس نوں گلپ طریقے نہ لے جا رہے ہیں جو اس دی پیٹوں گڑاد ہوئے گی کی اوہ ساڑی نکل نہیں کرے گی جب ساڑی نکل اس نے کیتی لوگ کہیں گے گئی فلانے آدمی دی لڑکی اس طرح بیبچار کردی پھر دی ہے میرا نابد نام ہوئے گا اوہ اس لڑکی نو فورن کہن لگیا بھی دیکھ پلئے لوگے کوئی خاص سمان جڑا نال لجانا سی انہوں کو لیایا ہے کافی بڑی رات ہے اپا چل اوہ سمان لیا ہے یہ لڑکی نو کی پتا سی کہہ دا من بدل چکے ہے جدو اس جگہ دے وچ پھر باپس آئے جتھو کو ترے سن انہوں ہتھ جوڑ دیتے کہن لگیا دیکھا فا بہت برا کرم کرن لگے سی کے آپ ایسا نہیں کر دے اپنی اوڑاد بھی آپانو بدنام کر دیں ہن تُس ہی سوچ کے دیکھ سکدیں ہوں جد پسو پنچھیاں دے اتیوی اثر پہندہ ہے انسان دا کنہ پہندہ ہوئے گا ساڑے ہندوستان دے اندر پچھم دے وچو گانیاں لے ہوں دے ہے کہ اوہ جادے دودھ نیا ہن واقعہ جڑے اونا دے بچے ہے اوہ دودھ دے ہیں اس سے طرح ساڑے راجستان دے اندر اچھیاں نسلہ ہن گھوانیاں سارے پارت دے اندر راجستانیاں گھواناں لوگ رکھ دے ہے کہ دودھ جادے دنیا ہن ہن تُس ہی سوچ کے دیکھ سکدیں ہوں جاد پسونا دے اچھی نسل دے پسو دا گے اچھا ہی ملوٹی دا ہے تو انسان دا کنہ اثر پہ سکدہ ہے سنت مہاتمہ مالک دے پیارے سب تو پہلو اپنی جندگی پیور اور پویتر ساپ نوندے ہے پھر ہو اندر اوس پرماتوان جگہ دندے بیٹھن واسطے انہ دی سچیائی دا انہ دی سکسیت دا ہی ساڑے اتے اثر پہندہ ہے اسی تھوڑے جی اشیارے نال انہ دے دیل نال اپنی جندگی نوں اچھا بناؤن لگ دے ہیں اسی سوچ دے ہیں مارا کتا خسمے گار اگر ساڑے جی کوئی نقص ہویا لوگ ساڑے گرو دیو نوں کی کہنگے کہ او دے شش ایک کم کر دے پھر دے ہیں جی موسیقی